موسیقی ناظرین عید الازحہ کا چاند ہونے کے بعد ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ جو تقبیرات بولی جاتی ہیں ان تقبیرات کو کب سے کب تک بولنا ہے تو ناظرین سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو عشرہ ہے ذلہجہ کا جو پہلا عشرہ ہے پہلے جو دس دن ہیں یہ پورے کے پورے دس دن جو ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان میں ہمیں کسرس سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی تحلیل کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کی روایتیں آپ نے فرمایا کہ یہ بڑی فضیلت والے ایام ہیں فاکسرو فیہن من التسبیح والتحلیل ان دس دنوں میں کسرس سے اللہ تعالیٰ کی تلبیر اور تسبیح بیان ہے ان دس دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم بھی کھائی سورہ فجر کی دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ دس راتوں کی قسم اکثر محفسرین نے اور صحابہ نے اس آیت سے مراد انہی دس دنوں کو لیا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمہ 28 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر کرتے کو فرمایا کہ ہم نے حج کے جو احکام دیئے ہیں تاکہ لوگ اپنے فائدے کی چیزوں کو دیکھ لیں اور تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لیں چند مقررہ دنوں میں یہ مقررہ دن کون ہے حضرت عبداللہ اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ہی ایام العشر ہیں ذلحجہ کے پہلے دس دن ہیں ناظرین امام بخاری رحمت اللہ علیہ السحی بخاری میں کتاب العیدین میں ایک باب قائم کیا ہے باب فضل العمل فی ایام تشریق ایام تشریق میں عمل کی فضیلت کا بیان اس کے بعد حضرت عبداللہ اپنے عباس کا قول نقل کرتے ہیں امام بخاری کہ عبداللہ اپنے عباس وذکر اللہ فی ایام معلومات کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایام العشر ہیں یعنی ذلحجہ کے پہلے عشرے کے دس دن اور ایام معدودات جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نصر بخارہ میں کیا ہے اس سے مراد ایام تشریق ہے اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک روایت ذکر کرتے ہیں یہ حدیث جو ہے امام بخاری نے بغیر سنت کے ذکر کی ہے تعلیخاً ذکر کی ہے لیکن اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے ارباع الغلیل کے اندر 651 نمبر کے تحت اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تو ناظرین ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہ جو پورا عشرہ ہے چاند دیکھنے کے بعد صحیح تقبیر ہمیں پکارنا شروع کر دینا چاہیے اب تقبیر میں ہم کیا پکاریں گے تو یاد رکھیں کہ اس میں جو سب سے مشہور الفاظ تقبیر کے ملتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی خاص الفاظ مروی نہیں ہے لیکن صحابہ سے جو چیزیں اس سلسلے میں منقول ہیں اس میں عبدالعیب نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو الفاظ ملتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس کو امام ابن ابی شہبہ نے اپنی مصنف میں 5509 559 نمبر کے تحت ذکر کیا ہے اور علمالبانی نے اروہ الغلیل میں 3125 کے تحت اس کو صحیح قرار کیا ہے دوسرے الفاظ جو ملتے ہیں وہ عبدالعیب نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تین بار اللہ اکبر اس کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ الفاظ بھی مصنف ابن ابی شہبہ میں 5491 کے تحت موجود ہیں اس کے علاوہ ایک تیسرے الفاظ جو ملتے ہیں تکبیر کے عبدالعیب نے ابی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں وہ الفاظ کیا ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر و اجل ولی اللہ الحق یہ بھی مصنف ابن عبی شہبہ کی فائف فائف زرو فور نمبر کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہے تو یہ تینوں تقبیر کے الفاظ ہیں ان کو ہم پکار سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ہمارے عام طور سے یہ رواج ہے کہ نو زلحجہ سے لے کر کے تیرہ زلحجہ تک ہر فرض نماز کے بعد لوگ با آواز بلند تقبیر پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں تقبیر کے کلمات چاند دیکھنے سے لے کر تیرہ زلحجہ تک یعنی سورج جوبنے تک ہمیں پکارنے چاہیے اور اس کے لئے کوئی وقت متعین نہیں ہے فرض نمازوں کے بعد بھی اگر ہم پڑھیں گے تو پہلے ہم فرض نمازوں کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار ہمیں سکھا ہے پہلے ہم ان کو پڑھیں گے اس کے بعد تقبیر کے کلمات پڑھیں گے اس لئے اللہ معلومانی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اید الازحا کے موقع پر اور اید کے چاروں دنوں پر یعنی اید الازحا کا دن اور اس کے بعد جو تین دن اور ہیں تو اس میں جو ہم تقبیر پکاریں گے جہرن یہ آواز بلند پکاریں گے ولیس سرن اس کو صدری طور پر نہیں پکاریں گے ولیکن لئیسہ من السلنہ کہتے ہیں لیکن یہ سلنہ سے ثابت نہیں ہے تقسیس و دبر السلوات کہ ہم اس چیز کو فرض نمازوں کے بعد خاص کر دیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ نماز کے بعد اس کو خاص کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو یہ اللہ معلومانی کا جو فتاوہ کا مجموعہ ہے سلسلت الخدا و نور اس کے جو ہے قیسیٹ نمبر چھ سو اٹھارہ کے اندر اللہ معلومانی کا یہ فتوہ اور ان کا یہ قول موجود ہے اسی طرح سے معروف صلفی عالم شیخ مقبل بن حادی الوادعی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ایک بات کی طرف میں آپ سب کی توجہ مفضل کرنا چاہتا ہوں کہ کہ لوگوں کے اندر یہ چیز بہت معروف ہے لوگوں نے عادت بنا لی ہے کہ بقرائیت کے دن فجر بات سے لے کر کے ایام تشریق کے آخری دن تک فرض نمازوں کے بعد لوگ تقبیر پکارتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے بلکہ تکبیر مطلق ہے کہتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد آپ پہلے جو مشروع اذکار ہیں ان کو پڑھیں گے جو فرض نمازوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں سمت و قبیر اس کے بعد آپ تکبیر کے کلمات پکاریں گے سواؤن عقبت صلوات چاہے آپ اس کو فرض نمازوں کے بعد پکاریں امچی زہاد چاشت کے وقت پکاریں امچی نصف نہار دوپہر کے وقت پکاریں او آخر نہار یا دن کے آخری اسے میں پکاریں امچی نصف لیل یا رات کو پکاریں لیکن لئی صد لہو کیفیت انہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کی کوئی مقصود کیفیت اور وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے ولا یخصو عقبت صلوات اور یہ نماز کے بعد کے ساتھ خاص نہیں تو جو یہ عوام میں مشہور ہے کہ نو تاریخ سے لے کر کے تیرہ تاریخ تک تقبیر سے فرض نماز کے بعد پکارا جائے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے ہاں بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد سے صحابہ پکارتے تھے بعض روایتوں میں نو سے تیرہ تک کا ذکر ملتا ہے تمام روایتوں کو ملا کر کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ تقبیر کا کوئی وقت متعیر نہیں ہے بلکہ چاند دیکھنے کے بعد سے ہی زلی جاکا اور تیرہ تاریخ کو سورج گروب ہونے تک ہم تقبیر کے قرمات پکارتے رہیں اس کے لئے کوئی وقت متعیر نہیں ہے فرض نمازوں کے بعد میں اس کو خاص نہیں کرنا چاہیے تو یہ ایک چند اہم تفصیلاتی اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعای اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح چیز کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین